وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رمضان کے بعد یہ دوسرا مبارک موسم ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر سال کے سارے جنہوں میں افضل ترین دن ہیں تو ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلت القدر ہے اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں حدیث میں آتا ہے ان دس دنوں میں کیا گیا عامل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے صحابی نے سوال کی اللہ کے سور جہاد بھی کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے اس لیے تین کام ضرور کیجئے گا آج اور کل ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ اکرام کی طرح ہر جمعہ کو اپنے آپ کو ٹھیک تھاک کرتے ناخنوں کو کاٹتے بالوں کو درست کرتے کیونکہ یہ دن جو ہے انفرادی عامال کے لئے ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعہ سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح ترمزی نسائی ابن عماجہ اور ابود عبود کی روایت ہے کہ جمعہ سے پہلے اللہ کی رسول میں حلقے لگانے سے منع کر دیا حالانکہ حلقے لگا کے دین ہی سکھنا ہوتا ہے کیوں انفرادی عامال کریں سب سے پہلے پاس جبات نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشہور ہوں اشراق پڑھیں اور صورت القحف کی تلاوت کریں آٹھ دن تک روشنی مر جاتی ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں غزل کریں مسواق کریں خوشبو لگائیں وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں ان سارے عامال کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب دینا آئی ہے اس لیے چونکہ چاند نظر آنے والا ہے جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور وال کٹوالنی چاہئے اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا دو پڑھنی ہی چاہئے تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہئے اللہ حضور جلال کی کبریائی بیان کرنی چاہئے کتنا ہی اچھا ہو یہ نو دن کے روزے رکھے جائیں جیسا کہ اللہ کے سول کانے سمتیسہ علی الحجہ اور اگر نو دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو نو تاریخ کا روزہ رکھئے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے اللہ حضور جلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے کاش مال والوں کو بھی اللہ یہ سمجھ دے مت ان لوگوں کی باتوں میں آئے گا لوگ کہیں گے کہتے ہیں لکھیں گے بولیں گے اسلام دشمن کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی آپ کہیں کولر پانی کا لگوا دو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شادی کر دو صحابہ اکرام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا شادیاں بھی کرو کولر بھی لگواو لیکن قربانی کے بارے میں حکم یہ ہے من کانت لہو سع فلن یضحیح لا یقربن مصلانا جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے اللہ کی رسول نے فرمایا ہے ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے گھر میں کوئی دس افراد بھی ہیں تو ایک قربانی کر سکتے ہیں سب کی طرف سے طاقت ہے تو آپ سو بھی کر سکتے ہیں اللہ کیسو نے سو ونٹ قربان کی اور عید کے دن مسکینوں کو محروم نہ کیجئے گا فلاں مدرسی اور فلاں ہاؤسپیٹل اور فلاں کی فلکس تک یہ بھی ہے مسکینوں کا حق ہے صحیح مسلم کی روایت مسکینوں تک پچھائیے گا یہ کھالیں ان کو محروم نہ کیجئے گا دین کا کام دین کی حقانیت سے کیجئے متعصبیت کا شکار ہوئے صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے جائے مسکینوں کا خیال کیجئے گا اللہ ہم سب کو تو توفیق سے نمازیں وآخر دعوان اللہ حمد